اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ خیریاں سے ہیں دوستو کیسے ہیں آپ کے ساتھ آج کی خاص ویڈیو میں حاضر ہوں کرونا ریلیف ٹائگر فورس میں آپ نے اپلائے کر دیا ہوگا آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ کرونا ٹائگر ریلیف فورس جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اس کی ریسپونسیبیلٹی کیا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے اس میں اندر ریشو کیا بنے گی کس شہدی سے کتنے لوگوں نے اپلائے کیا تھا یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کرونا ریلیف ٹائگر فورس کے اندر پورے پنجاب سے چار لاکھ اوناسی ہزار چھ سو ساٹھ لوگوں نے اپلائے کیا تھا اور سندھ سے ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو نوے لوگوں نے اپلائے کیا تھا اور یہ جسرہ سے آپ کے پاس پرو وینس وائز ڈیٹا آپ کے سامنے شوق ہو رہا ہے میل فی میل اور باقی چیزیں اس کے بعد کرونا ریلیف ٹائگر فورس کے اندر حکومت سیٹیزن پورنٹر کے اندر جن لوگوں نے اپلائے کیا تھا سیٹی وائز ڈیٹا بھی ہے لاہور سے اتنے لوگوں نے اپلائے کیا تھا ملتان سے اتنے لوگوں نے اپلائے کیا تھا پاکی آپ کے سامنے ڈیٹا ہے میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں کرنا چاہتا آپ کو اوورویو دینا چاہتا ہوں جو ایکچول بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ ہے کہ اس کی رسپونسیبیلٹی وہ میں آپ کو بتاؤں گا بائی پروفیشن کے لیہاں سے بھی آپ کا سامنے ڈیٹا شو ہو رہا ہے یہ فائل آپ کو میں یہاں پر لنک کے ساتھ دے دوں گا آپ یہاں سے ڈاؤنڈ کر لیں گے کرونا ریلیو ٹائگر فورس کے اندر ایڈوکیشن وائز بھی ڈیٹا آیا ہوا ہے سب سے زیادہ جو ٹین نمبر پہ اوپر ہے میٹرک لیول کے اوپر ایک لاکھ چھتیس ہزار دو سو آٹھ لوگوں نے اپلائے کیا تھا اس کے بعد کرونا ریلیو ٹائگر فورس کے اندر ایج وائز بھی ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے ایج وائز سے اٹھارہ سے پچیس سال لوگوں کو تین لاکھ نوے ہزار لوگوں نے اپلائے کیا تھا اور باقی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد جو ایکچول بات جو آپ کو بتانی تھی وہ ہے ریسپونسیبیلٹی کہ ٹائگر فورس کے اندر جب آپ نے اپلائے کیا تھا جب بھی یہ ورکنگ اب سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس ٹائگر فورس میں کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور کیا ریسپونسیبیلٹی ہوگی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلا جو پرانسس ہوتا ہے وہ آپ کی ڈیٹیفیکیشن کا ہوتا ہے کہ آپ واقعی لیبر ہو انپلائیمنٹ لیبر انڈ ڈیزرونگ پیوپل ہو آر ایلیجیبل ایز پر اس کے مطابق ایلیجیبل ہوں گے تب آپ کے پاس کیا ہوگا پرائم منسٹر احساس پاورٹی سکور کارڈ ہوگا جو کہ آپ کو دیا جائے گا اس کے مطابق فیسیلیشن ان فوڈ اسینشل ایٹم ڈسٹریبیوشن ان ریسپیکٹیو لوکیلٹی آپ نے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے ان ایٹمز کی جو آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی اس کے بعد فیسیلیشن ان کورنٹینہ سینٹر منیجمنٹ ان اسپیکٹیو لوکیلٹی پھر آپ کو کورنٹینہ سینٹر کے اندر ڈیوٹیز بھی دینی پڑے گی جس میں اندر آپ کو فیسیلیٹیشن کریں گے اس کے بعد فیسیلیٹیشن ان ٹرانسپورٹیشن آف ولینٹیا جو آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کے اندر بھی آپ کو فیسیلیٹیر کرنا پڑے گا شوشل گائیڈ ان ہاسپیٹل پبلک پلیسز اور پبلک پلیسز اور شوشل گائیڈ کے اوپر بھی آپ کو یہاں پر گائیڈنیں دینی پڑے گی اور ایڈنٹیفکیشن آف ہارڈنگ ہائی پرائیس ایڈالٹریشن ویولیشن آف رسکشن جتنی بھی آپ کے پاس پرابلمز ہوں گی ہائی پرائیسز ہارڈگن جو اتنے بھی مسائل ہوں گے حکومتی گورنمنٹ لیول کے اوپر وہ آپ کو سمجھنے ہوں گے اس کی نشاندہ ہی کرنی ہوں گی پبلک انانوسمنٹ ان فن فینڈرال منیجمنٹ آپ کو کرنی ہوں گی پبلک انانوسمنٹ کا مطلب بتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رولز بنتا ہے نیا اس کو پبلک تک پہنچانا بھی آپ کا کام ہے اینی ایڈر ٹاسک اسائنمنٹ اسائنڈ بائی دی کنسرن ٹائگر فورس کمیٹی اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا ایمپورٹنٹ آپ کو ٹاسک بھی دیا جا سکتا ہے جو کہ کمیٹی آپ کو پروائیڈ کرے گی آخر میں سی آر ٹی ڈسٹک کمیٹی ہے اس کے اندر جو ٹیم بنائی گئی ہے اس کے اندر سب سے پہلا جو ہے رول ہے وہ ڈسٹک سٹینین کمیٹی کا ڈیپٹی کمیشنر ہے پھر ڈسٹک پولیس آفیسر ہے میمبر آف ڈیشنل اسمبلی اے ڈی سی جنرل یہ سارے چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ تھا آپ کے پاس ٹائگر فورس اب تحصیل کمیٹی بھی بنائی جائے گی تحصیل کمیٹی کے اندر اسسٹر کمیشنر جو ہوگا ڈی ایس پی کنسرن ہوں گے اس کے ساتھ سی آر ڈی یونین کونسل کمیٹی بھی بنائی جائے گی سیکٹری یونین کونسل ہوگا پولیس ایس ایچ ہو جو بھی ساتھ ہوگا میڈیکل آفیسر بھی ہوں کے ساتھ اور یہ مسجد کمیٹی بھی ہوگی تو یہ تھا آپ کے پاس ٹائگر فورس کی رسپونسیبیلٹی امید ہے آپ کو پہن ٹائگر فورس کی رسپونسیبیلٹی سمجھ آ چکا ہوگا اگر آپ کو اس راہ کی اچھی ویڈیو چاہیے تو میری اس ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب کر دیں اور پہل آئیکن کو کلک کر لیں آل کے اوپر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اس راہ کی اچھی ویڈیو ملتی رہیں گی تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ